پی ایم ایل این گورنمنٹ کو یہ عزاز ہے کہ اس نے ان منصوبوں کو جو مردہ ہو چکے تھے زندہ کیا دیامیر بھاشا ڈیم پر ایک سو عرب روپے سے زیادہ تقریباً ایک سو چوبیس عرب روپے مالیت سے اس کی زمین کی خریداری مکمل کی گئی اور اسی طرح اس کو سی پیک کے اندر شامل کرایا گیا تاکہ اس کے لیے ہم فائنانسنگ چائنہ کے ذریعے حاصل کر سکے بدقسمتی سے اس حکومت نے ڈیمز کے اوپر سیاست شروع کی اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سابق چیف جسٹس جناب ساکب نصار صاحب نے بھی دیامیر بھاشا ڈیم کے نام پر سیاست کی اور قوم کو تشہیری مہم اپنی چلا کے پبلسٹی کر کے ڈیم کے نام پر فول بنایا یہ اس ملک کی سب سے بڑی شاید سٹوری ہے کہ ایک شخص نے تیرہ عرب روپے کی اپنی پبلسٹی کی اور قوم سے وعدہ کیا کہ میں وہاں چار پائی ڈال کے ڈیم بنا کے اور شروع کر کے جاؤں گا آج موصوف لندن کے اندر کئی بیٹھے ہیں یا کہاں ہیں ہمیں نہیں معلوم چونکہ دیامیر بھاشا ڈیم کی سائٹ پہ ہم نے ان کی چار پائی تلاش کرنے کی بہت کوشش کی ہے ہمیں کئی نظر نہیں آئی ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تو صرف قوم کو شہور پیدا کرنے کے لیے مہم چلائی تھی تو جناب ساکب نصار صاحب یہ شہور تو بہت پہلے سے قوم کے نمائندوں کو حاصل تھا جنہوں نے ایک سو چوبی سرب روپے پی ایس ڈی پی سے لگا کے اس کی زمین کی خریداری مکمل کی اور اس سال بجٹ کے اندر چوبی سرب روپے مختص کیا گیا تھا پی ایس ڈی پی میں تو مجھے یہ حکومت اس بات کا جواب دے کہ جو چوبی سرب روپے ہم نے بجٹ میں مختص کیا تھا اس میں سے کتنا خرچ کیا گیا دیامیر بھاشا ڈیم کے لیے کیا آپ نے وہ چوبی سرب روپے خرچ کر لیا تھا جو آپ نے غریبوں کو پینشنرز کو اوورسیز پاکستانیز کو کشکول پھیلا کے ان کی کل پونجی حاصل کر لی جس غریب پینشنر نے اپنی کل پینشن اس ڈیم فنڈ میں ڈال دی اس نے تو اپنی طرف سے دیامیر بھاشا ڈیم بنا دیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ نے آٹھ مہینے ضائع کر دی ہیں یہ ڈیم اس وقت تک نہیں بنے گا جب تک اس کا فائنینشل کلوز نہیں ہوگا اور یہ فائنینشل کلوز تب ہوگا جب ایشین ڈیولپمنٹ بینک ایشین انفرسٹرکچر بینک یا کوئی بڑے ڈونرز کنسورشیم کی صورت میں کم از کم آٹھ ارب ڈالر کی فائنینسنگ پہ سائن آف نہیں کریں گے تو آپ نے ان بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے فائنینسنگ حاصل کرنے کے لیے آٹھ مہینے میں کیا کوشش کی ہے دیامیر بھاشا ڈیم میں نے پہلے بھی کہا تھا کوئی خیراتی ادارہ نہیں ہے یہ کوئی ہسپتال یا مسجد نہیں ہے جس کو آپ چندے کٹھے کر کے بنا سکتے ہیں ہمارے ہمسایہ ملک میں ہمارا مزاق اڑایا گیا لیکن صرف ساکب نصار صاحب نے اپنی پبلسٹی چلانی تھی تو پوری قوم کو دنیا میں جگھنسائی پہ لگا دیا ہم نے بارہ ہزار میگا وارٹ بجلی کے نئے منصوبے لگائے لیکن کسی سے چندہ نہیں مانگا تو حکومت کے ترقیاتی ایجنڈے کو چلانے کے لیے آپ میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ ترقیاتی بجٹ کو سمجھیں اور اس کو استعمال کرنا سیکھیں جو کہ اس حکومت کو ابھی تک شاید پتہ نہیں ہے لہٰذا مجھے خوشی ہے کہ ہمارا تعلق اس حکومت سے تھا جس نے پانچ سالوں میں پاکستان میں انفرسٹرکچر انرجی اور ہیومن رسورس کے جو ترقیاتی منصوبے شروع کیے ان کی ستر سال میں نظیر نہیں ملتی دوسری اہم بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب صوبہ اس ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور پنجاب کے منڈیٹ پہ مسلسل ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے دوزار اٹھارہ میں سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کے حکومت واپس آگئی چونکہ وہاں کے صوبے کے لوگوں نے ووٹ دیا خیبر پختون خواہ میں وہ حکومت واپس آگئی جس سے چار سالوں میں میٹرو نہیں بن سکی اور ایک سو عرب روپے لگا کے پشاور کو کھنڈر بنایا وہ ناہل حکومت بھی واپس آگئی لیکن جس مسلم لیگ نون کی حکومت نے پنجاب میں ترقی کا بے مثال سفر شروع کیا تھا جس کو پنجاب سپیڈ کے نام سے دنیا نے ترقی کے سفر کو پہچانا پوری دنیا میں پنجاب کے اندر ہماری حکومت کی کانٹریبیوشن کو دشمنوں نے بھی سرہا حد یہ ہے کہ اس حکومت کے اندر جو مشیر ہیں وہ بھی اپنی کتاب میں ڈاکٹر رشرت حسین صاحب نے بھی پنجاب کی اس حکومت کی ڈیولپمنٹ ایجنڈے کو سرہا لیکن دوزار اٹھارہ میں اس کے باوجود کہ ہم سنگل لارجسٹ پارٹی پنجاب میں آئے ہمیں حکومت بنانے کے حق سے محروم کیا گیا اور مسلم لیگ نون کی حکومت کو ہٹا کے وہاں پہ جو قیادت مسلط کی گئی ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں پورے پنجاب میں ڈیولپمنٹ کا عمل زیرو پہ آ چکا ہے نہ صرف صوبائی حکومت پنجاب کے عوام کے منڈیٹ کے مطابق نہیں بننے دی گئی بلکہ وہاں پہ آرٹیکل ون فورٹی اے کے تحت جو بلدیاتی ادارے منتخب ہوئے جنہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی بھی تائید حاصل تھی پی ٹی آئی کی حکومت نے اس بلدیاتی نظام پہ بھی شبخون لگا دیا ہے ان بلدیاتی اداروں کو ایک کالے قانون کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جن کو پنجاب کے عوام نے پانچ سال کے لیے منتخب کیا تھا پانچ سال کے منڈیٹ کو کسی کالے قانون سے نہیں چھینا جا سکتا یہ غیر جمہوری ہے یہ غیر قانونی ہے یہ غیر آئینی اقدام ہے اور یہ اس آمرانہ سوچ کی علامت ہے جو امران خان جس کے ساتھ اس ملک پہ اپنی سلطنت قائم کرنا چاہتے ہیں اور اپوزیشن کی ہر آواز کو کچلنا چاہتے ہیں امران خان صاحب ہم آپ کو شہنشاہ معظم نہیں بننے دیں گے ہم آپ کو اپوزیشن کی آواز کو کچلنے نہیں دیں گے اور قوم آپ کا مزید ڈراما بھی نہیں سنے گی جب کھڑے ہوتے ہیں وہ جی میں اتصاب کروں گا امران خان صاحب اگر اتصاب کرنا ہے تو اپنے گھر سے شروع کرو سب سے پہلے جو دوائیوں کا سکینڈل ہے اس کے مجرموں کو قوم کے سامنے پیش کرو کتنے عرب روپے کا ڈاکہ ڈالا گیا ہے غریبوں کے اوپر ناداروں کے اوپر بیماروں کے اوپر آپ کی حکومت نے کتنا کمیشن لیا ہے دو دو سو تین تین سو فیصد دوائیوں کے نرخوں میں اضافہ ہونے پر سب سے پہلے اس سکینڈل کے چوروں کو بے نکاب کرو پھر پتا چلے گا کہ آپ کتنے اماندار ہو اور کتنا اتصاب کرنا چاہتے ہو اگر آپ نے اتصاب کرنا ہے تو ڈالر سکینڈل کا اتصاب کرو کہ راتوں رات تیس روپے ڈالر کے مقابلے میں روپے کو لات مار دی اور ٹی وی پہ معصومیت سے کہا کہ مجھے تو ٹی وی سے پتا چلا کہ روپے ڈی ویلیو ہو گیا اس ڈی ویلیویشن کی رات میں کس کس نے اربوں روپےہ کمایا ہے وہ آپ کی الیکشن کیمپین میں کون چندے دینے والے تھے جن کی چاندی کی گئی ہے انہیں بے نکاب کرو تو ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ بڑے اماندار حکمران ہیں آپ کے صفوں میں پاکستان کی کرپشن کے تمام مگرمچ ہیں اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ ہمیں الزام دیتے تھے ہر بات کا الزام جی پچھلی حکومت یہ کر گئی عمران خان صاحب آپ نے اپنے وزیر نکال کے کنفیشن سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ آج اس ملک پر جو مہنگائی بے روزگاری اور معاشی بدحالی مسلط ہے اس کی ذمہ دار یہ حکومت ہے جس کو آپ نے خود کہا کہ یہ ملک مفاد میں کام نہیں کر رہے تھے میں نے ان کو نکال دیا تو وزیر رکھنا اور وزیر نکالنا آپ کا بیسیت وزیر اعظم سواب دید ہے لیکن اس ملک اور قوم کے کس مفاد کو آپ کے وزیروں نے نقصان پہنچایا ہے یہ جاننا پاکستانی قوم کا حق ہے اور ان کو جواب دینا آپ کا فرض ہے تو میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ آپ نے جن وزیروں کو نکالا ہے ان کا کیا جرم تھا انہوں نے ملک مفاد کو کس طرح نقصان پہنچایا یہ سیکرٹ نہیں رہ سکتا جب آپ نے یہ جلسے میں کنفیشن کی ہے تو ہم آپ سے جواب سننا چاہتے ہیں اور آپ سے ذمہ داری لینا چاہتے ہیں کہ اگر اتنی بڑی تعداد میں کسی کابینہ کے وزیر ملک مفاد کے خلاف کام کر رہے تھے تو پھر وزیر آزم اس کی ذمہ داری سے بری و ذمہ نہیں ہے you are responsible to اور آپ کو بھی استیفہ دینا بنتا ہے اگر اتنے بڑے آپ کے وزیر ملک مفاد کے خلاف کام کر رہے تھے تو پھر آپ کی یہ شیربات کے بغیر وہ کام نہیں کر رہے سکتے تھے تو اس لیے جو آج ملک کی صورتحال ہے اس کے ذمہ دار یہ حکومت ہے پچھلی حکومتیں نہیں چونکہ کابینہ میں ری شفل کر کے آپ نے اس بات کا اطراف کر لیا ہے کہ آپ کی کابینہ کی ناہلی کی وجہ سے آج پاکستان اس مقام پہ کھڑا ہے کی جو ملک کی